اسلام علیکم ویڈرز آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے html and css کو use کرتے ہوئے ایک ویب سائٹ کا basic layout بنا سکتے ہیں یہ ویب سائٹ کا basic layout ہے جس کے اندر یہ جو ہے اسے ہم header کہتے ہیں اور یہ footer ہے اور یہ sidebar ہے یہاں پہ جو ہے ہمارا ویب سائٹ کا logo آتا ہے اور ٹھیک ہے اور یہاں پہ ویب سائٹ کا name وغیرہ اس کے علاوہ یہاں پہ different options ہوتے ہیں اور نیچے جو ہے footer ہوتا ہے جہاں پہ ویب سائٹ ویرہ کی details ہوتی ہے اور یہ یہاں پہ ہمارا data show ہوتا ہے basically یہ sections بنانے کے لیے ہم html کے اندر ایک div کا tag use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ different sections بنانے کے لیے use ہوتا ہے ایک یہ div ہے ایک یہ div ہے اس کے اندر تین divs ہیں ٹھیک ہے اور ایک یہ div ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں sublime editor اپنا use کر لیتا ہوں اس کے اندر میں نے اپنا basic structure جو ہے وہ پہلے سے create کر لیا ہوئے ٹھیک ہے بھی اور تانکہ ہمیں جو ہے ہمارا time save ہو سکے اور اسے میں نے save بھی کر دیا ہوئے اس کی extension html رکھی ہے اچھا میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا basic overview دیتا چلوں کہ یہ جو ہے html5 کو donate کرتا ہے ٹھیک ہے html کے دو versions ہوتے ہیں ایک html اور دوسرا html5 تو یہ ہم html5 کو بھی use کرتے ہیں html5 کے اندر تھوڑے سے زیادہ tags ہمیں مل جاتے ہیں اس لئے ہم اسے یہاں پہ لکھتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ پہلا tag donate کرتا ہے کہ یہ html5 use ہو رہی ہے اس کے بعد یہ html کا tag اس کے بعد head کا tag پھر body کا tag head کے اندر title کا tag یہ title یہ ہوتا ہے یہ جو یہاں پہ ہمارا اوپر show ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ body کے اندر ہم اپنا basic working کرتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ڈیوز بنا سکتے ہیں اور اپنا ایک basic structure بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں ذرا سا setting کر لوں اس کی تا کہ ہمیں آسانی ہو سمجھنے میں اچھا ہمیں یہاں پہ سب سے پہلے چار ہماری main ڈیوز ہوں گی ایک یہ ڈیو ایک یہ ڈیو ایک یہ ڈیو اور یہ جو تیسری ڈیو ہے اس کے اندر ہم تین اور ڈیوز بنائیں گے تو یہاں پہ ہم بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ایک میں نے یہ ڈیوز کی اس کے اندر ہم css کو use کرتے ہوئے styling کریں گے css کی تین طرح سے ہم styling کر سکتے ہیں ایک inline css ہوتی ہے ایک in page css ہوتی ہے اور ایک outline css ہوتی ہے جو دوسری types ہیں وہ ہم یہاں پہ نہیں دیکھیں گے ہم صرف inline css کو use کرتے ہوئے یہ basic structure بنائیں گے inline css ہم html کے tags کے اندر use کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک style کا attribute لکھتے ہیں اس کے اندر ہم سب سے پہلے اپنے styling کر لیتے ہیں css کو use کرتے ہوئے یہاں پہ پہلے ڈیو کا border 1px solid black ٹھیک ہے viewers یہ کیا کرے گا یہ ہمارا جو ہے نا ایک border create کر دے گا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ 1px کا مطلب ہے اس کی thickness یہ border کی thickness جو ہے نا یہ 1px ہے اس کے بعد یہ solid ٹھیک ہے یہ اس کا style solid ہے ٹھیک ہے اگر اس کو ہم different styles دے سکتے ہیں dotted ہوتا ہے solid ہوتا ہے ٹھیک ہے different styles ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم solid use کریں گے ٹھیک ہے یہ solid style ہے اور یہ black اس کا color ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم جو ہے نا ایک border create کرتے ہیں styling کرتے ہیں ٹھیک ہے viewers اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک ہور چیز بتاتا چلوں یہ جو ہماری website ہوتی ہے نا یہ اب زیادہ تر website's نا vertical بنتی ہیں ٹھیک ہے vertical کا مطلب ہوتا ہے یوں اوپر سے نیچے کو ٹھیک ہے horizontal یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ جو پہلے پہلے website نہیں ہوتی تھی یہاں پہ ہم نیچے اس طرح کا جو sidebar ہے نا وہ نیچے ایک bar ہوتی تھی اس کو ہم یوں flip کر کے side پہ لے جاتے تھے وہ horizontal website ہوتی تھی تو اب جو ہے نا اب زیادہ تر vertical websites ہوتی ہیں اوپر سے نیچے ٹھیک ہے تو اس چیز کے لیے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ جو ہمارا پورا structure ہے نا یہ پورا page ہے یہ 100% ہے ٹھیک ہے اس کی width ہے 100% ٹھیک ہے یہ width ہم percentage میں دیتے ہیں height ہم pixels میں دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو یہ ہمارا جو ہے نا یہ 99% ٹھیک ہے اس کا سائز ہے یہ اس کا سائز 20% ہے اس کا 80% ہے اس طرح سے ہم width percentage میں دیتے ہیں اور height pixels میں دیتے ہیں یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس div کی جو ہے کہنا میں width بھی set کر لیتے ہیں width width ہم کتنی رکھیں گے یہاں پہ 99% رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے viewers اس کے بعد ہم اس کی height رکھیں گے height ہم اس کی رکھ دیتے ہیں جی 80 pixels ٹھیک ہے width ہم نے percentage میں height ہم نے pixels میں یہ 80% ہیتنا ہوگا ہم اسے اب جو ہے save کر کے براوزر میں show کرتے ہیں open in browser یہ دیکھیں ہمارا ایک اوپر والا یہ جو اوپر والا ہمارا جو ہے نا ڈیو ہے یہ بن گیا ہے ٹھیک ہے اس کی ہم نے width رکھی ہے 99% اور height اس کی ہم نے 80 pixels رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم ایک whole div create کر لیتے ہیں اسی کو copy کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ side اس div کے لیے ہم اب ایک div create کر لیتے ہیں side section کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اسے paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے viewers اس کا اب جو ہے نا اس کی ہم width کتنی رکھیں گے یہ اس کی width پورے page کی 20% اس کی width ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کی width added کر کے کتنی کر دیتے ہیں 20% 20% width ہوگی اور height اس کی ہم کتنی کر دیتے ہیں یہ 500 pixels ہے ٹھیک ہے یہ 20 pixels تھا یہ 500 pixels ہے تو اس کی height ہم کر دیتے ہیں 500 pixels ٹھیک ہے viewers یہ 500 pixels اس کی height ہوگی ہے اور width اس کی 20% ہوگی ہے اب اسے ہم show کرتے ہیں ٹھیک ہے viewers یہ دیکھیں یہ ہمارا side ڈیپ بھی بن گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہے نا پورا یہ اب کتنا رہ گیا 20% ہم نے اسے دے دیا تو یہ 80% رہ گیا ٹھیک ہے 80 میں سے 79% ہم جو ہے نا use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے 1% ہم چھوڑ دیتے ہیں 79% width use کر کے ایک اور یہاں پہ div create کر لیتے ہیں یہ ہم نے ایک اور div create کر لی اس کی width ہم کر لیتے ہیں 79% 79% اور height اس کی بھی 500 pixels کرتے ہیں کیونکہ یہ جو side bar ہے اس کی بھی height 500 pixels ہے تو یہ اندر جو یہ والا data والے section ہوگا اس کی بھی ہام جو ہے اس div کی ہم 500 pixels کرتے ہیں تاکہ یہ برابر آج ہے ٹھیک ہے اسے save کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں refresh کرتا ہوں تو یہ اچھا یہ نیچے کیوں آ رہی ہے اس کے لیے ہمیں ایک tag use کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو ہماری divs ہے نا یہ اوپر سے نیچے کو بنتی جا رہی ہیں اگر ہم نے ساتھ اس کے جو ہے ایک div جوڑنی ہے تو یہاں پہ ہمیں اس یہ جو section ہے نا یہ side bar والا اس کے اندر ہم نے لکھنا پڑے گا float یہ دیکھیں اس طرح سے float left یہ float left کیا کرے گا یہ ہماری div کو left پہ خسکا دے گا float کیا کرتا ہے div کو خسکانے کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے save کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ left پہ اس نے خسکا دیا ہے اس کے بعد ہم اس کے float left یہاں پر بھی use کریں گے تاکہ یہ یہ جو div ہے نا اس سے خسک کے side پہ آجے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں float left ٹھیک ہے viewers آگے semicolon اس طرح سے اب ہم اسے دوبارہ سے save کر کے refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پورا یہاں پہ section create ہو گیا ہے ٹھیک ہے viewers اس کے بعد اب ہماری یہ نیچے والی div رہ گئی ہے تو نیچے والی div بھی ہم یہاں پہ create کر لیتے ہیں ٹھیک ہے viewers اسی کو ہم یہاں پہ paste کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ہم جو ہے width رکھ لیتے ہیں width ہم اس کی رکھ لیتے ہیں کتنی رکھیں گے یہاں پہ ہم اس کی width ہماری تھی 99% تو اس کی بھی 99% رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے viewers اور اس کے بعد اس کی ہائی ٹام کتنی رکھیں گے ایٹی پرسنٹ ایٹی پی ایکس تو اب ہم اسے ریفرش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس سے نیچے آ گیا اب اسے ہمیں نیچے لے کے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اوپر سے مارجن دینا پڑے گا ٹھیک ہے مارجن دینے کے لیے ہم یہاں پہ مارجن ٹوب کا ٹیگ یوز کریں گے ٹھیک ہے مارجن ٹوب یہ مارجن ٹوب کی پروپٹی کیا کرے گی یہاں پہ ہمیں سے دے دیتے ہیں جی فائف ہنڈرڈ پی ایکس یہ فائف ہنڈرڈ کی لائن ہے نا تو فائف ہنڈرڈ پی ایکس اس سے نیچے چلا جائے گا یہ ہمیں سے یہ دیکھیں اب یہ نیچے آ گیا ٹھیک ہے اب یہ اپنی جگہ پہ آ گیا اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا آخری کام کیا یہ جو ہماری تھرڈ ڈیو ہے نا اس کے اندر بھی ہم نے تین ڈیوز بنانی ہے جس طرح سے یہ یہاں پہ بھی تین ڈیوز بنائیں گے تو یہ جو تھرڈ والی ڈیو ہے نا سب سے پلے اس کے اندر جاتے ہیں یہ تھی ہماری تھرڈ والی ڈیو ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ختم ہو رہی ہے یہاں پہ ختم ہو رہی ہے نا اس کے اندر یہاں سے ہم نے ایک اور ڈیو بنانی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ڈیو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے وہی ڈیو پیسٹ کر دی ہے صرف ہم نے اس کے اندر ایڈٹ کر دینا ہے ویڈھ اور ہائٹ کو چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو تیسری ڈیو ہے نا اس کے اندر یہ میں نے ڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے دیکھ لینی ہے یہ تیسری ڈیو ہے اس کے اندر ہم نے تین ڈیوز بنانی ہے نا تو اس کے اندر میں ڈیو بنائی ہے اب اس کی ویڈھ اب یہ ٹوٹل اس کا ہنڈر پرسنٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹوٹل ہے نا یہ اس کا ہنڈر پرسنٹ ہے تو اس کے حساب سے اب اس کی ویڈھ ہم نے سیٹ کرنی ہے تو اس کی width اب ہم دے دیتے ہیں جی 90% ٹھیک ہے اس کا 90% ہو جائے گی اور height ہم اس کی دے دیتے ہیں 80px ٹھیک ہے اب اسے save کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کے اندر deep بن گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے یہاں پہ درمیان میں لانے کے لیے اس کو اوپر سے اور side سے تھوڑا تھوڑا مارجن دے دیں گے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ آ کے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے مارجن top یہاں پہ ہم 20px stop سے مارجن دے دیتے ہیں اور مارجن left یہ مارجن left یہ 5% ہم دے دیتے ہیں ٹھیک ہے 5% ٹھیک ہے یہ left یہاں سے left ادھر کو ہوگا نا تو اس لیے ہم نے یہ percentage میں کیونکہ یہ left کدھر کو جائے گا left یہ جائے گا horizontal ٹھیک ہے تو horizontal کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ہم percentage میں دیتے ہیں تو ادھر سے میں نے خسکا دیا 5% ٹھیک ہے pixels میں بھی آپ خسکا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم یہ percentage میں خسکاتے ہیں تاکہ پورا جو ہے نا یہاں سے برابر آجے ادھر سے بھی 5% ہم نے اسے left کر دیا اور top سے 20 pixels مارجن دے دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ ماری ڈیو چال رہی ہے نا جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں main ڈیو یہ یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم ایک اور ڈیو کریئیڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو نیچے ہماری ہوگی اس سے نیچے ٹھیک ہے یہ تیسری ڈیو کے اندر ہی ہم کام کر رہے ہیں جب جو نیچے یہ والی ڈیو ہوگی نا اب ہم نے یہ والی ڈیو کریئیڈ کر دی تو اس کی بھی ہم width رکھ لیتے ہیں 40% ٹھیک ہے اور اس کی height ہم رکھ دیتے ہیں جی 350 pixels ٹھیک ہے تو اب ہم اسے save اور fresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا blog بن گیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اسے بھی left سے جو ہے نا 5% آگے خسکا دیتے ہیں ٹھیک ہے left سے margin دیتے ہیں جیسے اس کو ہم نے 5% آگے کیا ہے نا تو اس کا بھی ہم یہاں پہ margin لگا دیتے ہیں margin left 5% ٹھیک ہے viewers اسے save کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ 5% خسک گیا ہے اسی طرح سے ہم یہاں پہ جو ہے اسی کو copy کرتے ہیں اسی ڈیو کو کیونکہ اب ہم نے اس کے ساتھ ایک اور ڈیو بنانی ہے نا تو اسے ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں paste ٹھیک ہے یہ اب کون سے ڈیو ہوگی یہ والی ڈیو ٹھیک تو اب ہم اسے save کر کے refresh کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری ڈیو یہاں پہ بن کے آگیا ہے اب ہم نے کیا کرنا پڑے گا اگر ہمیں اسے ادھر خسکانا ہے تو ہمیں float left use کرنا پڑے گا جیسے ہم نے پہلے یہ والی ڈیو یہ جو third ڈیو تھی main اسے ہم نے نیچے سے ادھر side پہ خسکایا تو ہم نے float left use کیا اسی طرح سے ہمیں اسے اگر یہاں پہ خسکانا ہے اس کے ساتھ نہ تو ہمیں float left اس کے ساتھ use کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس سے اوپر والی ڈیو تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں float left ٹھیک ہے اب اسے ہم save کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اب اس کے اوپر آگئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ابھی اس کا جو ہے نا تھوڑا سا changing نہیں کی اس کے اندر تو یہ اس کے اوپر آگئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اسے یہ left سے margin دے دیتے ہیں 55 pixels ٹھیک ہے تانکہ یہ یہ دیکھیں یہ اب ادھر آگئی ہے ڈریکٹ جگہ پہ ٹھیک ہے نا یہ 55 پرسنٹ کتنا بنے گا اتنا یہ اتنا 55 پرسنٹ بنے ہے تو یہ یہاں پہ ڈریکٹ اس کے نیچے آگئے ٹھیک ہے تو اب ہم اسے بڑھا کر کے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مارا main جو basic layout ہوتا ہے وہ create ہو گیا ٹھیک ہے ایک چیز ہم نے یہاں پہ نہیں کی کہ ہمیں یہ جو ہے نا یہ اوپر ہم نے اس کو attach ہی کر دیا تو ہم اسے top سے بھی تھوڑا تھوڑا margin دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں ہم کس طرح سے دیں گے یہ top سے margin دینے کے لیے اس ٹیپ کے اندر چل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ margin top ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم margin دے رہے ہیں top سے مطلب کہ یہ کدھر کو آ جائے گا vertical نیچے کو جائے گا تو اس لیے اب ہم نے پی ایک میں دیا اب ہم نے percentage میں دیا percentage میں کپ دینا ہے جب ہم اسے horizontally use کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے horizontally ہم نے percentage میں vertically جب ہم کوئی کام کر رہے ہوں گے تو pixels میں اس طرح سے یہ جو ہے نا آپ کا صحیح set ہو جائے گا تو یہ اگر آپ اس طرح سے use کریں گے تو تو ہم اسے save کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نیچے آ گیا ہے اسے بھی ہم 10% 10 pixels نیچے کر لیتے ہیں اس ڈیپ کو تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے جی margin top 10px تو یہ دیکھیں وہ بھی برابر آ گیا ٹھیک ہے یہ دونوں ڈیپ اب ہماری جو ہے نا پورا لی آؤٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ ایک اوپر ڈیپ ہے ایک یہ سائیڈ پہ ڈیپ اور یہ دو تین ڈیپ اور یہ نیچے ڈیپ ٹھیک ہے ویورز اور اب ہم میں اپنے کوڑ کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے ایک آورویو لے لیتے ہیں ہم نے اس کے اندر کیا کیا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر بیسیکلی یہ ایک ڈیپ کریئٹ کی ہے یہ جو اوپر سب سے اوپر ہیڈر کا ٹوپ ہیڈر کا ہیڈر کی ڈیپ ہے یہ ایک ڈیپ کریئٹ کی ہے جو سائیڈ بار کی ڈیپ ہے ٹھیک ہے اس کی ویٹھ ہم نے ٹونٹی پرسنٹ رکھی ہے اس کے اندر ہم نے تین ڈیوز کریئیٹ کی ہیں ایک یہ ڈیوز کریئیٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک یہ ڈیوز کریئیٹ کی ہے اور ایک یہ ڈیوز کریئیٹ کی ہے یہ تین ڈیوز ہم نے ایک ڈیوز کے اندر کریئیٹ کی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ڈیوز جو ہے نا یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لاسٹ ہماری ڈیوز ہے جو سب سے نیچے ہمارا فوٹر تھا اس کے لیے ٹھیک ہے یہ ساری ورکنگ تھی اس کی اگر آپ کا کوئی question ہو کوئی چیز نہ سمجھے یہ ہو تو آپ مجھ سے comment میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بلے آئیکن بھی دوباریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ